دو جا تیس اور دوسرا سمیدان انسوچت جاتیاں آدیش شمشودن بیدیک دو جا تیس کو پاس کرنے پر یہاں پر سرچہ ہو رہی ہے موڈیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردان منتری ہی کے نرتطب میں جمع کشمیر کی بہتری کے لیے جمع کشمیر کے بکاس کے لیے جمع کشمیر کا جمع کی بکاس ہو اس کے لیے جمع کشمیر میں امن اور شانتی ہو ایک نہیں انیک قدم جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں اور ہر ایک قدم جو ہے وہ سرانی ہے اور بشیش طور پر جب سے دارہ تن سو ستر ہٹی ہے اب سے تو جمع کشمیر کے باگ ہی کھل گئے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا ہی دن آپ دیکھئے تو آج کے ہی دن کی اگر میں بات کروں تو او بی سی برگ جو ہمارا پشرا برگ کے لوگوں کو ستھانی نکائے بم پنچائتوں میں ماتہ بہنوں کو آرکشن دینے کی بغستہ جو ہے وہ آج اس سدنے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو دوسرا بدیک ابھی جس پر چرچہ ہو رہی ہے بالمکی سمجھائے کہ لوگوں کو آہ ایسی سٹیٹس دینے کی بات ہو رہی ہے اور آہ یہ بہت ہی اشیاری بات ہے اور اب دوسرا جو ہے تیسرا اب پہاڑیوں کو ایسی سٹیٹس دینے کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے مہتے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آہ یہ بدیک بہتے محتبون بدیک ہے اور انتحاصل کو بدیک ہے جمہو کشمیر میں ستر برشوں سے عراجکتہ اور انیائے کا دور جو تھا وہ چل رہا تھا اور یہ بشیش طور پر نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی کے دور میں چلا لوگ آسہائے تھے مجبور تھی لوگوں کے ساتھ کئی قسم کی جاترائیں دی جا رہی تھی گناہ ہو رہے تھے لیکن لوگ سائن کرتے جا رہے تھے لوگوں کی پیش کوئی نہیں چلتی تھی لیکن مہدے میں بنانا بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے باسیوں کو ایک گلام بنا کر رکھا تھا بشیش طور پر تین پریواروں نے جن کی میں ابھی ابھی بات کر رہا تھا اور انہوں نے لوڑ کسوڑ کا دور جو تھا وہ جاری رکھا تھا اپنی پریوار کی چنتہ اور ناغلیکوں کو پریشانیوں دینے کے سوائے انہوں نے کچھ نہیں کیا مہدے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل کانگرس اور کانگرس اور پی ڈی پی جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ ہمیشہ دوکھا شاجش دنا کیا ہے اور ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور بشیش طور پر مہدے مہدیاں جمہو کشمیر کے لوگوں کو سمیدان نے جو عدکار دیا تھے ان عدکاروں سے بھی پرشوں تک انہوں پارٹیوں نہ جاتا وہ بنچک رکھا میں بتانا چاہتا ہوں مہدے بہاں کے حکمرانوں نے وہ سارے جو حق تھے جمہو کشمیر کے لوگوں کو شین کر رکھا اور ان تک وہ حق نہیں پہنچائے جمہو کشمیر کے لوگوں پر جلم و سکم کا دور دیکھا ہے سننے والا کوئی نہیں تھا لیکن مہدے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روشنی کی کرن 2014 میں نظر آئی جب پردان مندری نیریندر بھائی موڈی جنہیں سیوک کے روم میں باگ دھور سنبھالی اور لال کلے سے یہ گوشت نہ کی کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہوگا تب جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک روشنی کی کرن جو ہے وہ نظر آئی اور انہیں اور اشواس ہو گیا کہ اب ہوگا انصاف سب سے پہلے گجر بکربال گدی سی پی جو اپنے حقوں کو لے کر پرسوں سے چلا رہے تھے ان کو انصاف دیا گیا ان کو جمینوں کا مالکانہ حق دیا گیا اور گجر بکربالوں کو پلٹی کا ریجر بشن جو ہے وہ دی گئی مہدے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے پچاس سالوں کی مان وہ بھی اس کے برگ کے ساتھ جو انصاف ہے وہ بھی اب جا کر ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بالمکی سمات کی بات کروں پی او جے کے کے لوگ جو تھے پرسوں سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے ان کو بھی انصاف دینے کا کام جہش کے پردھانمنٹری نریندر بھائی مہدی جی نے کیا ہے کسٹ پاکستان کے رفوجی جو برسوں سے جمع کشمر میں رہ رہے تھے لیکن ان کو ناگریتہ ہی نہیں دی گئی تھی یہ نیشنل کانفریس کے لوگوں نے دھوکھا کیا تھا ان کے ساتھ صرف لوگوں نے نہ رہے کر بوٹوں کی راجنیتی کرتے تھے بوٹ بینکی کی راجنیتی لیکن اب جا کر ان کے ساتھ بھی انصاف ہوا ہے ان کو بھی ناگریتہ جو ہے وہ ملی ہے وہ ساری جوزنوں کا لاب لے رہے ہیں جو دیش کے ناگریتہ لے رہے ہیں بہتے میں بتانا چاہتا ہوں اب پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو انصاف دینے کی جو بات ہو رہی ہے وہ سمیں آیا ہے پہاڑی قبیلے کے وہے لوگ ہیں جو انسل سنتالیس میں بڑی سنگیاں میں پیوجے کے پاکستان میں چلے گئے پاکستان میں چانے کا قارن جوالا نیرو کی گھٹیوں کے قارن وہ پاکستان میں پیوجے کے چلا گیا لیکن جو جہاں بچ گئے وہ یہاں ہمارے جو ال ایسی ہے ال ایسی پر رہتے ہیں اور ڈھٹے رہتے ہیں سپاہی کا کام کرتے ہیں سیما پر سینہ کا بھی سہجوں کرتے ہیں بہتے پہاڑی قبیلے کے لوگ جلہ راجوری پنچ نوشارہ سندرونی پوڑی کرنا تنگدھار ایڈوال مچھل لولاب اندنا پلگام شپئیوں کشتوار پہڈر میں بستے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ایسیستان ہیں جہاں پر یہ پہاڑی قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں مہتر میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچاس سالوں سے اپنے حقوں کی لڑائی یہ لوگ لڑ رہے تھے لیکن ملتا کیا تھا لڑھیا چکر کیا ملتا کیا تھا جیل ملتا کیا تھا سکے اور اس کے بعد پھر در و در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انہا پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو جو تھا وہ شور دیا جاتا تھا مہتر پہاڑی قبیلے میں اسی پرس کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اسی پرسنٹ جو مسلمان بھائی ہیں وہ پہاڑی قبیلے کے لوگ ہیں جو کہ اپنے حقوں کی لڑائی لڑ رہے تھے لیکن کبھی بھی ان کو جو ہے انصاف نہیں دیا گیا تین گھانڈانوں نے اپنا تبدبا بنائے رکھا نیشنل کانفیس کانگرس اور پی ڈی پی نے یہ اپنا دبدبا بنائے رکھا اور پہاڑیوں کو انصاف نہیں دیا گیا مہترہ پندرہ آغس 2019 کو لال قلعہ سے پہاڑی قبیلے کا جکر کیا پردان مندری ناریندر بھائی مہتی جی نے اور تب پہاڑیوں کا جو رشواس ہو گیا کہ اب ہمیں انصاف ملے گا اور ان کو ایک آشا بنی کہ اب ہمارے ساتھ انصاف ہوگا مہترہ آدنیاں گرہ مندری ہمیں شادی چار اکٹوپر دو جار بائیس کو راجوری اور کشمیر میں جا کر ان پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ملے انہیں انہیں سوائے دیکھا کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا ہی چاہیے اور آج پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ایسی سٹیٹس دینے کے لیے جہاں جو چرچہ ہو رہی ہے یہ جو بیدھے گلان گیا ہے یہ بہت ہی اشاہ بیدھے گا میں اس کے سمجن میں کھڑا ہوں ان تمہیں میں اسی طرح جرور کہنا چاہتا ہوں مہدے بڑی باپ تو جے ہے کہ گجر مکروال کو اریکشن ملا ہے اور پلٹیکل ریجرمیشن ملی ہے اس کے ساتھ کوئی شیرشار نہیں کی جائے گی یہ سرکار نے بروسہ جلایا ہے ہمارے گجر مکروال اور اگریسی بھائیوں کو یہ بہت بڑی بات ہے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ پہاڑیوں کو اریکشن دیا جائے گا یہ اتحاسے قدم ہے اور اس کے لئے میں گرہ منتری جی کا پردھان منتری جی کا ابھار پرویٹ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو سمات کرتا ہوں جنے بات جی جی شریر دیر اگری کمار جی